اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں روستڈ ویجیٹیبل سیلڈ بنانے کی ریسپی جو کہ ایک بہت ہیلڈی سیلڈ ہے اور کسی بھی میل کے ساتھ اس کا کمبینیشن ایک دم پرفیکٹ ہے بہت آسانی سے بنتا ہے اور بہت تیسٹی بنتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دوز یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بول لے لیں گے اور اس میں ایک کپ ڈال دیں گے بیگن یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو تھوڑا موٹا موٹا کٹا ہوئے گاجر لیں گے اس کو بھی ہمیں موٹا موٹا کٹنا ہے آدھا کپ کے قریب میں نے گاجر لیے ون بائی فور کپ کے قریب شملہ میرز لے لیں گے میں یہاں پر ہری اور لال دونوں طرح کی شملہ میرز یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ہے وہ یوز کر لی جائے گا اور یہ میں نے پیاز لیے آدھا کپ کے قریب اس کو میں نے کیوپس میں کٹا ہوئے اور ایک کپ کے قریب میں نے آلو لیا ہوئے ان کو بھی میں نے موٹا کٹا ہے یہ میں نے بیبی پوٹیٹوز یوز کر رہے ہیں یہاں پر چار پانچ لیسون کے کلوز لیں گے ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس میں اسی کے ساتھ اس میں جائے گا آلیو آئل تو میں یہاں پر ایکسٹرہ ورجن آلیو آئل کا استعمال کر رہی ہوں میں یہاں پر ڈسانو کا آلیو آئل یوز کر رہی ہوں تو دو ٹی سپون ڈال دیتے ہیں اس کو سیلیڈ میں یہاں پر آپ اپنی پسند کی سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں جو سبزیاں آپ کو نہیں پسند ان کو آپ ہٹا دیں اسکپ کر دیں اور جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں آپ اس میں مشروب ڈال سکتے ہیں بروکلی ڈال سکتے ہیں تو جو بھی سبزیاں آپ کو پسند ہو ان کا سیلیڈ آپ بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو ملا دیں گے اب ہم ایک بیکنگ ڈش لیں گے اور اس کی اوپر اس طرح سے ایک فائل بچھا دیں گے اور اب ہم نے یہ جو سبزیوں کا مکشر تیار کر رہا ہے اس کو ہم اس کو اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو اسپریٹ کر لینا ہے بیکنگ ڈش میں اس طرح سے سپریٹ کریں گے کہ سبزیاں ایک دوسری کو اوپر ڈال لیپ نہ ہو الگ الگ کر لیں گے ان کو اگر آپ اس کو بیک نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پین میں ڈھگ کر پکا سکتے ہیں پری ہیٹ کرنے کے لیے ہمیں دس منٹ ٹائم سیٹ کر دینا ہے اپر کوئل پر ہم اس کو بیک کریں گے اور 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہمیں اس کو بیک کرنا ہے ہمارا OTG پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپر کوئل پر روست کر لینا ہے بیک کر لینا ہے تو ہم اس کو 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کریں گے جب تک ہماری سبزیاں گلنی جاتی ہیں اور روست نہیں ہو جاتی ہیں تب تک ہمیں اس کو بیک کر لینا ہے اس درمیان ہمیں سیلیڈ کی ڈریسنگ بنا لینی ہے تو ایک ٹی سپون لیں گے مسترڈ پیسٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اسکیپ کر دی جگہ مد ڈالیے گا اور ایک ٹی بیلے سپون ڈالیں گے سرکا اگر آپ کے پاس سرکا بھی نہیں ہے تو پھر آپ نیبو کر رس استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ایک ٹی بیلے سپون ایکسٹر ورجن آلیو آئل ڈریسنگ سے اس سیلیڈ کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے بہت انگریز ہو جاتا ہے ٹیسٹ تو آلیو آئل بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک ٹی سپون شہد ڈالیں گے ساتھ میں میں نے کچھ مکس ہرپس بھی اس میں ڈالی ہیں میں نے اس کو 180 دگری سینٹی گریٹ پر تقریباً پچیس منٹ کے لیے بیک کر رہا ہے اور ہمائی سبزیاں اچھے سے روست ہو چکی ہیں پک چکی ہیں تو اب ہمیں اس کو نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ہمائی سبزیاں روز ٹھوئی ہیں اب ہمیں ان کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لینا ہے تو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کو ایک بول میں اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب چیری ٹومیٹوز ڈال دیں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر آپ نورمل ٹماتر لے لیجے گا بیج نکال لیجے گا چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹ کر ڈال لیجے گا اب ہم نے جو ڈریسٹ ہوتے بھی اس میں پوری ڈال دی ہے میں نے اچھی طرح سے اس کو ملا دیں گے بس آپ کو اپنی مرضی کے اس میں سبزیاں لینی ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کے اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو یہ سبزی ضرور لینی ہے جو بھی سبزیاں آپ کو پسند دو بس آپ ان کو استعمال کریے اور یہ ہیلڈی سیلیڈ تیار کر لیجے اس طرح سے ہمارا روستڈ ویجیٹیبل سیلیڈ بن کا تیار ہے بہت ٹیسٹی بنائے یہ آپ اس کو ایزا سائیڈ ڈش کھا سکتے ہیں اور اگر آپ ڈائیٹنگ کے موڈ میں ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہ کھائیں صرف یہ سیلیڈ کھا لیں تو اس سے آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور ہیلڈی بھی بہت ہے تو آپ کو یہ اچھا لگ ہوگا سائلڈ ضرور سے اس کو ایک بار ٹرائے کریے گا آپ کو ضرور بہت پسند آنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجے گا اور میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی لائک کریے گا تھانکیو